ہم نے شہر کو دی ایک نئی پہچان ہم ہے سنگھانیا بلڈکار نمزکار بہت سواگت ہے آپ سب کا میں پونید پاٹھاکور اور ہمارے خاص کارکرام ممکن ہے نشے سے مکتی اس میں ایک ابھیان ایک کیمپین چلا رہے ہم آپ کے ساتھ ہم ان لوگوں کو جھوڑتے ہیں جو آپ کو ہی بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نشے کے لد سے باہر آ سکتے ہیں اور کتنے پرکار کے کتنے طرح کے اس میں ویبدان آتے ہیں اور کیسے آپ ان سے لڑ سکتے ہیں اس پروگرام کا ادیش نشے کے دلدل میں فسے یواؤں کو ایک نئی راہ دکھانا نیا جیون دینا ہے انہیں جینے کی صحیح راہ پر لانے کے لیے ہم ایکسپرٹ سے انہیں جھوڑتے ہیں آج ہم بات کریں گے گانجے کے نشے کی اس کے پرتبندیت ہونے کے باوجود کیسے یہ آسانی سے اپلپد ہوتا ہے گانجہ پینے کے بعد نیورونز کے کنٹرول سے باہر چلے جانے کے بعد کیا ستھتی ہوتی ہے ویقتی کے شریر کی سوچ کی دماغ کی یہ سب کچھ آج سمجھنے کا پریاس کریں گے مانسک بیماری کا کارن تک یہ بن سکتا ہے جتنا اب تک کی سٹڈی ہوئی ہے آج ہم اپنے پروگرام میں گانجے کے نشے سے چھٹکار آپ کیسے پائیں کتنا اس میں وقت لگ سکتا ہے ان سب پر بات کریں گے ایک ریپورٹ دیکھیں پھر چرچہ کرتے ہیں بھارت میں گانجہ پوڑ روپ سے پرتیبندیت ہے اس کے باوجود لوگ چوری چھپے اس کا ویپار اور سیون کرتے ہیں یہ تو ہمارے دیش میں بیتے ہزاروں سالوں سے گانجہ لیا جا رہا ہے لیکن سال 1985 میں نارکوٹک ڈرگ اینڈ سائیکو ٹروپک سبسٹینس ایکٹ کے تحت گانجہ بین ہے بیتے کئی سالوں سے دیش میں گانجے پر لگائے گا پرتیبند کو ہٹانے کی مانگ بھی کی جا رہی ہے گانجہ سموک کرنے کے بعد ہمارے دیماغ میں کئی طرح کی گتیوینیاں ہونے لگتی ہیں دراصل کینیبیس کے پودے میں قریب 150 طرح کے کینیبی نائٹس پائے جاتے ہیں کینیبی نائٹس کو آپ آسان بھاشا میں ایک کیمیکل کو روپ میں سمجھ سکتے ہیں کینیبیس کے پودے میں پائے جانے والے 150 کیمیکل میں دو کیمیکل ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیماغ پر سب سے زیادہ اثر ڈالتے ہیں ان کا بھی ایچ سی اور سی وی ڈی جب کوئی انسان گانجہ سموک کرتا ہے تو ٹی ایچ سی خون کے ساتھ ہماری دیماغ تک پہنچ جاتا ہے اور گڑڑ کرنے لگتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا اور جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہمارا دیماغ اپنا سارا کام نیورانز کی مدد سے کرتا ہے اور گانجہ پینے کے بعد نیورانزی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے یہ کم عمر کے لوگوں پر بہت برا پرابہو ڈالتا ہے گانجہ پرتیبندیت ہونے کے باوجود بڑی ہی آسانی سے یہ ملنے والا نشہ ہے جس سے سب سے زیادہ یوہ پرابہویت ہو رہے ہیں یوہوں کو بچانے کے لیے گانجے کے دشپردام کے بارے میں انہیں جانکاری دینا مہتپون ہے جس سے وہ اس نشے کی زنزیر سے آزاد ہو سکے بیرو ریپورٹ سب کو پتا ہے نشہ کوئی اچھا نہیں ہوتا نشہ اگر کام کاؤ تو شاید آپ کو کوئی مقام بھی دھلا ہے لیکن نشہ اگر ان میں سے کسی بھی مادک پدارت کاؤ جس سیریز پر ہم چرچہ کر رہے ہیں تو ظاہر طور پر یہ آپ کے کام آپ کے آم جیون آپ کے پریوار سمات سب کو پرابہویت کرتا ہے اور بری طرح پرابہویت کرتا ہے اور اس کی شروعات آپ کی اپنی صحت سے ہوتی ہے ہمارے ساتھ آج ایکسپرٹ کے طور پر ڈاکٹر سربی دوبی جی ہیں جو کی بنو چکت سکھ ہیں اور آپ کو اس سمسیہ سے باہر آنے اور سمسیہ میں پڑھنے کی وجہوں ہر ایک چیز پر پرکاش ڈالیں گے ڈاکٹر صاحب بہت سواغت ہے آپ کا آپ سے روبرو ملاقات بھی ہو رہے بات بھی ہو رہے تاکہ ہم اس اہم وشہ پر چرچہ کر سکیں یہ جو گانجے کا نشہ ہے اس سے بہت سے یوٹ بلکہ ہم کہیں گے ہر عمر ورگ کے لوگ پر بھاویت ہیں اس نشے کی شروعات میں جو لکشن آپ دیکھتے ہیں دیری دیری کر کے وہ ویکتی کو پوری طرح مانسک طور پر تو بہت ہی دوربال بنا دیتے ہیں کیا اثر کرتا ہے شروعاتی طور پر نشہ اور کیسے یہ لطھ بڑھتی پونیت جی سب سے پہلے تو آئے بی سی کا بہت بہت دھنیواد کیے کتنے سنسٹیو وشو کو جو سماج کے لیے جو آج کا ٹاپک ہے گانجا ایک تو یہ ہمارے مہاشیو راتری آکے گئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس تائم بھی ایک لیگلائز فارم یا بھگوان کا پرشاد کے روپ میں ہم بھانگ لے لیتے ہیں اب ہو لی آئے گی تو اس میں بھی بھانگ ہو جاتی ہے تو یہ ایک طریقے سے ایک فارم ہے گانجے کا اور گانجا بہت سارے پرکاروں میں ملتا ہے اس کا ایڈلٹریشن بھی ہوتا ہے کئی لوگ اس کو تماکو کے ساتھ لیتے ہیں چلم میں بھر کے کئی لوگ اس کو ہکا میں آج کل فیشن کے طور پر لینے لگے ہیں کئی لوگ اس کو بھگوان کا ہے بول کے ریفیوز نہیں کرتے ہیں اور یہ ایک گیٹوے ڈرگ ہوتا ہے گیٹوے مطلب یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں آپ نے ایکسپیرمنٹ یوز کیا ہے یا کلچرالی یا سوشلی ایکسپٹیبل فارم میں یوز کیا ہے اور پھر اس کی کیونکہ ہمارے دیماغ میں جیسا ہم نے کہا کہ تی اے سی اور سی بی ڈی نام کے دو تطو رہتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ کیمیکلز ہیں وہ دیماغ کے ریوارڈ سرکیٹری پہ ایکٹ کرتے ہیں ریوارڈ سرکیٹری مطلب جیسے مان لیجے میں نے رزگولہ کھائے اور مجھے اچھا لگا یا آپ نے پنک کلر کا کپڑا پہنا اور وہ آپ کو اچھا لگا تو دیماغ میں اس ریوارڈ سرکیٹری میں کچھ کیمیکلز نکلتے ہیں جو ہمارے کو اچھا فیل کراتے ہیں اچھا لگاتے ہیں اور یہ ہی جو ٹی اے سی اور سی بی ڈی تطو ہیں کینابیس کے یہ ان ریوارڈ سرکیٹری پہ ایکٹ کرتے ہیں اور ہمیں ان کی لطپڑنے لگتی ہے کیونکہ ایوری ٹائم جب بھی آپ یوز کریں گے وہ سرکٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور اس طریقے سے لوگ اس نشے کی طرف یوہ پیڈی سے شروع کرتے ہیں اور یہ کنٹینیوڈ رہتا ہے تو اس میں ایکسیبیلیٹی کہ ہم کتنا آسانی سے اس کو لے لیں وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کیونکہ سستہ نشہ ہے کھیت میں مل رہا ہے آسانی سے مل جاتا ہے مندر کے باہار ملتا ہے پانچ پانچ روپے کی گولیاں پانٹھیلے پر مل جاتی ہیں تو یہ ایک ایکسیبیلیٹی بہت آسان ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا کانٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے پانچ جی چلے تو یہ جو پروگرام ہے ڈوک ساаб یہ ہم لوگوں کے لیے بھی اوپن کرتے ہیں اور اس وقت پہ ہمارے ساتھ میں کالرز جڑنے شروع ہو چکے ہیں نمبر ٹی وی سکرین پر ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کوئی سوال شنکہ اس پیشہ سے جڑی ہوئی جڑے امبکا پور سے تیواری جی نمسکار پوچھے اپنا سوا نمسکار جی پوچھے سر دانکٹر صاحب نمسکار مجھے تمباکو چھوڑنا ہے چھوٹ نہیں رہا اس سے کیسے چھوٹکار پایا جائے چلی ٹھیک ہے اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں ڈوک ساаб تمباکو کے بارے میں حالکہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں تمباکو تو آپ کس کارن سے چھوڑنا چاہ رہے ہیں وہ سب سے ضروری ہے آپ کے گھر والے آپ کو فورس کر رہے ہیں یا آپ خود سے چھوڑنا چاہ رہے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے تیواری جی یہ ایک بہت اچھی پہل ہے اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے سمپر کر سکتے ہیں اگر آپ دن میں بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں تو ڈاکٹر سے سمپر کریے اور ابھی دھیرے دھیرے اس کو کم کریے استعمال جو ہے تمہاکھو کا اس کا کم کریے قوانٹیٹی کم کریے سمیں میں پریورتن مطلعیے سمیں میں لیتے رہیے شروعات میں دوپیر کے جو سمیں ہیں ان کو کم کریے اور جو محصوبہ میں باتروم جانے کے پہلے والا یا باتروم جانے کے لیے جو لگتا ہے وہ سب سے لاسٹ میں ہم کم کریں گے کچھ نیکوٹین ریپلیسمنٹ تھریپیز بھی ہوتی ہیں ان کا ہم استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہے ٹی وی پہ کئی چوینگمز کا ایڈ آتا ہے ان کو آپ لے سکتے ہیں دن میں دو سے تین بار لے سکتے ہیں کئی پیچز آتے ہیں نیکوٹین ریپلیسمنٹ پیچز آتے ہیں تو وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے یا منوچکت سکتے لکھوا سکتے ہیں اور جس پرکار سے آپ تماغکو کا ڈوز لیتے ہیں اس طرح سے وہ پیچ کا سٹرنٹھ لکھ کے یا تو آپ اپنے بازو پہ لگا سکتے ہیں چھاتی پہ لگا سکتے ہیں اور اس کو لگا کے آپ رکھ سکتے ہیں تو آپ کی جو تماغکو کی requirement ہے شریر کی وہ دیرے دیرے کم ہونے لگے گی چلیے تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں تو آپ بھی سیدھے روکھ ساپ سے جڑ کر ابھی سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن ایک important بات ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ ہر عمر ورگ بھیکتی اور ایک چنتہ کی بات یہ کہ اس میں مہیلہ ورگ بھی شامل ہیں کیا ان کی اوپر اس کا حرم ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ابھی report میں دیکھا سیدھے neurons کو یہ پر بھابیت کرتا ہے پونیت جی یہ فیشن ہو گیا ہے کہ آپ بھوکا بار میں جائے جائے ہیں یہ trend ہو گیا ہے کہ گھر کے بڑے اور بچے ساتھ میں بیٹھ کے ڈرنگ کر رہے ہیں اور لوگ اس کو سنگین ماملہ ہو جاتا ہے اگر پریگننٹ فیمیل یا ریپروڈکٹیو ایج کی فیمیل یعنے جن جو آگے پرجنن شمتہ رکھتی ہیں اور آگے وہ بچے رکھنا چاہ رہی ہیں اگر وہ فیمیل نشے کرتی ہیں تو جو پیٹ میں پلنے والا جو ننہ منہ بالک ہے بچہ ہے اس کے اوپر بہت سارے دوس پر بچہ ایریٹیبل ہو جاتا ہے اس کے برین کی گروت سلو ہو جاتی ہے بچے میں چانس ہیں کی اوکسیجن کے سپلائی بھی کبھی کم ہو جاتا ہے بچے کو پوری طرح تالو بچے کا بنتا نہیں ہے یہ ساری بیماریوں کی سمبھاو خطرہ یہ سب چیزیں کافی حد تک بڑھنے لگتی ہیں چلی ایک اور کالر ہمارے ساتھ میں جوڑی سب نمسکار پوچھے اپنا سوال پوچھے سر پوچھے مجھے سگریٹ کی بہت لت ہے سگریٹ کی سموکنگ کی لت ہے کیسے سوبر بتائے سگریٹ سموکنگ کی جیسے ابھی ہم نے تیواری جی کو کہا کہ یہ ایک پرکار ہے نیکوٹین کا تو اس کے لئے بھی آپ دیرے دیرے اپنا جو اپیوگ ہے سگریٹ کا اس کو کم کریں جیسے اگر آپ دن میں چھے یا ساتھ سگریٹ لیتے ہیں تو آپ اس کو کوشش کریں ایک سگریٹ ہر چوکلیٹ جیسے چوز سکتے ہیں ان کو نیکوٹین ریپلیسمنٹ تھرپیز بولتے ہیں وہ یوز کریے نیکوٹین ریپلیسمنٹ پیچز آتے ہیں جو آپ اپنے ہاتھ میں چھاتی کے آگے کے حصے میں یا سوائیاں دیں گے اور آپ بہت ایفیکٹیو چھوڑ سکتے چلیے اگلے کالر ہمارے ساتھ کملیش جی جڑے ہیں سیہور آس کملیش جی نمسکار پوچھے اپنے سوال ہاں کملیش جی پوچھے اپنا سوال چلیے کم 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 کیسے چھوٹے گی کملیش جی ہم لگتار دونوں سوالوں کی اتر میں اسی پر بات کر رہے لیکن اس کے دوش پربھاؤ کیا ہیں یہ بھی سمجھ بتائیں ڈاک ساب اس کے بارے دیکھئے تماخ جو ہے اس کے ریسیپٹرز ہمارے باڈی میں پہلے سے ہی رہتے ہیں ریسیپٹرز مطلب لوک اگر ہم بولیں تو اس نئی لینے سے چرچڑے ہو جاتے ہیں تماخ کئی لوگ موں میں بھر کے رکھتے ہیں چباتے نہیں ہیں تو اس سے آپ کے ہاں موں میں کئی طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں کینسر کا بھی خطرہ ہے چرچڑے پن کے علاوہ آپ کو کام کرنے کی اچھا نہ ہو جانا یہ سب بھی ہو سکتا ہے چرچڑ پن ادھ ہو جانا بھوک نہ لگنا وزن کم ہو نا اکارن ہم کسی بھی لڑائی جگڑے کے شکار ہو جاتے ہیں یا یہ ایک دوسرے مادک پدارتوں کو بھی یوز کرنے کے لیے ایک آسان طریقہ ہو جاتا ہے ہم نے ایک چیز دیکھی آج کی یوز میں آپ نے بہت اچھی بات کہ آج کل ایک فیشن سا چلن سا بن گیا ہے پہلے نشا کرنے والے دبے چھپے چھپ کر چیزیں کرتے دے لیکن باقاعدہ ان کے پارلر سے کارنر بن چکے ہیں ایک تو کیا آپ کو لگتا چیزیں پرموٹ کر رہا پہلے کے مقابلے کہیں زیادہ جب ہر مادیم پر ان کو نقصان بتاتے ہیں موک کی ایک پرموک وجہوں میں بھی ان کو بتاتے گناتے آپ لگتا ہے یہ چیزیں تھوڑا لوگ کو موٹیویٹ کرنے لگیں تھوڑا اس پر بھی انکوش ہو دیکھیں بہت بڑا issue ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں جو آپ رائیپور کا یہ لوکل اگزیمپل ہم لے رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے illegally طور پر کتنی ساری ہکا بارز رن ہو رہی ہیں کتنے جگہ مادک پدار سیون ہو رہا ہے ان کا اور لوگوں کو بڑھتے جارہی ہے سرکار اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے سگریٹ کے پیکٹ پہ وارننگ ہے یود کو نہیں بیچنا ہے 18 سال سے کم عمر کو بچوں کو نہیں بیچ 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 پیر بھی یہ جو ایک فیشن ٹرینڈ چل رہا ہے پارٹی ہے تو ڈرنکس تو ہو نہ چاہیے پارٹی ہے تو ہو نہ ہی چاہیے یہ سمحاؤ مجھے لگ رہا ہے کہ جو میڈیا فرینزی ہم آج کل سوشل میڈیا پر پوست کر رہے ہیں وہ ایک وارننگ کے علاوہ وہ بچوں کو اٹریکٹ بھی کر رہا ہے یہ ہم کر سکتے ہیں یہ ایک آئیڈیا ہے جیسے ہم سمحاؤ کیسے use کریں اور کیسے بڑھائیں تو گانجے کی لد پر آج ہم بات کریں ہمارے ساتھ میں آج ڈاکٹر سربی دوبے منو چکت سک موجود ہیں ایکس پر سنا نجات کیسے پائیں اس پر چرچہ کریں ایک کولر جڑے پہلے ان سے سن لیتے اب آب آب نمسکار پوچھئے نمسکار سر سر میں راتری گھٹکا کا سیون کرتا ہوں 5-6 سال ہو گیا ہے وہ چھوٹ نہیں پا رہا ہے سر چلی میں آپ سوال ڈاکٹر ساب نے سن لیا ہے گھٹکا بھی بھائی میں بڑے تیزی سے چلن میں آیا فیشن بن گیا اب لوگوں کی مجبوری بن دونوں کے الگ الگ دوش پرا بھائی آپ گھٹکا چھوڑ دیں گے وہ بہت آسانی سے چھوٹ جائے گا اگر آپ جو ہم نے پہلے کچھ اپنے کولرز کو بتایا ہے نیکوٹین ریپلیسمنٹ تھیرپی سے چوینگم ساتی ہیں جن میں نیکوٹین رہتا ہے پیسٹائل ساتے ہیں جو بچوں کی چوکلیٹ ٹائپ ہوتے جن کو آپ چوز سکتے ہیں اور ریپلیسمنٹ نیکوٹین ریپلیسمنٹ پیچز آتے ہیں اور بہت آسانی سے دکانوں پہ مل جاتے ہیں میڈیکل شاپ پہ مل جاتے ہیں تو آپ ان کا بھی یوز کر سکتے ہیں دوسرا جو ہے ہم سپاری کی لط کو کیسے چھوڑیں کیونکہ بہت لوگ سپاری چباتے رہتے ہیں یا دانت میں اس کو چبا کے دانت اور جبڑے کے بیچ میں بھر لیتے ہیں تو یہ چیز ہے جو لوگ بہت مشکل سے چھوڑ پاتے ہیں کیونکہ ہم پھر چبائیں وہ ایک بورڈم ہونے لگتا ہے کہ اب چبانا ہے جو پروڈکشن ہے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ ڈرائنیس ہونے لگتی گلہ سوکنے لگتا ہے اس کے لئے بہت سارے لوزنجز آتے ہیں جو چوز سکتے ہیں آپ ویٹامین سی کی گولیاں آتی ہیں جن کو چوز سکتے ہیں تو یہ بہت لاب دائک رہے گا جی ڈاک بوڈی دیتی کہ بس بہت ہو گیا آپ کو چھوڑنا چاہیے دوسرا ہوتا ہے کہ اس سے باہر کیسے نکلیں آتما بل کا استعمال اس میں کیسے کریں اور کیسے کیا اگڈم سے چھوڑنا یہ بھی بڑا پرشنی اگڈم چھوڑ دیں یا دیرے دیرے کر کے چھوڑیں کچھ نشے جیسے ہیں اگر آپ کنٹرول انوائرمنٹ میں ہیں آپ admitted ہیں تو ہم اس کو کولٹر کی بولتے ہیں آج آپ admit ہوئی اور کل سے سارا چھوڑ دیجئے وہ جتنے جو ویڈرال ایفیکٹ رہیں گے اس کے وہ ڈاکٹرز ان پیشنٹ سیٹنگ میں مینج کرتے ہیں اور اگر آپ نہیں چھوڑ چاہتے ہیں تو ہم دھیرے دھیرے کر کے اس کو چھوڑاتے ہیں تو جب آپ دھیرے چھوڑا رہے ہیں تو ڈاکٹرز آپ کو ری فریکوینٹ ویزیٹ پہ بلائیں گے اپنے کلینک میں جسے ساتھ دن میں دس دن میں پندرہ دن میں جسے آپ دوائیوں کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کے کوئی بیاکتی رہیں گے جو آپ کو ایک سپورٹیو انوائرمنٹ پروائیڈ کریں گے جیسے ہم کہتے ہیں کہ پیرنٹس ایک موٹیویشنل یا کاؤنسلر جیسا رول پلے کریں گے یا سپاؤوسز کاؤنسلر جیسا رول پلے کریں گے اور وہ گھر میں آپ کا آتما وشوا اور آتما بل مضبوط رکھیں گے کہ آپ اس difficult time سے کیونکہ نشہ چھوڑنا اپنے آپ میں ایک بہت کٹھن کام ہے تو اس میں آپ سپورٹ کریں گے تو دونوں ہو سکتا ہے یا تو کو ایڈمیٹ ہو جائیے اور جو بھی تکلیفیں ہوں وہ سٹنگ میں ہنڈل ہو یا repeatedly ڈاکٹر کے پاس جائیں اور دھیرے دھیرے کر کے اس نشے کو چھوڑیں سب سے پہلے تو آپ کو نششہ کرنا ہوگا کہ آپ یہ چھوڑنا ہی ہے اور شاید آپ شروعات کر پائیں گے ڈاک ساب پونیت جی اس کو ڈالرنس کہتے ہیں جی ہم میں ایک بار ایک جا جو گانجے کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے ہم سوشل یوز کرنا شروع کرتے ہیں پھر اس کو ہم سوشل اوکیزن بڑھنے لگتے ہیں ہم بہانہ ڈونڈنے لگتے ہیں کہ اب ہم اور کریں اور اس کے باد اماؤنٹ بڑھنے لگتے ہیں اسی سے لت بنتی ہے ٹولرنس کا مطلب پہلے اگر مجھے ایک چلم سے نشا آرہا تھا اسی اچھا لگنے کے لئے یا ایفیکٹ پوزیٹیو ایفیکٹ آنے کے لئے مجھے دو یا تین بار کش لینا پڑتے ہیں یا پوری چلم لینی پڑتی ہے یا جو قوید آتا ہے اس کو لینا پڑتا ہے یا کئی لوگ اس کو سونتے ہیں اس کو لینا پڑتا ہے تو یہ دھیرے دھیرے اماؤنٹ جو ہے یہ بڑھتا ہے اور یہی نشے کی لت کا بیسک کارن ہوتا ہے کہ اماؤنٹ بڑھنا اسی نشے کو یا اسی مزے آنے کے لیے دھیرے دھیرے اماؤنٹ بڑھنے لگتا ہے اور یہ ہر نشے کا بیسک یہ ہی رہتا ہے کہ آپ کو ٹولررنس ہونے لگے گی اگر آپ نشہ چھوڑیں گے تو ویڈرال سیمٹم آئیں گے اور یہ نشے کو کم بھی کریں گے تو بھی ویڈرال سیمٹم آئیں گے یا کسی بھی پرکار کا آج کل انٹرنیٹ چل رہا ہے جس آپ دیکھ رہے دیرے دیرے ٹائم بھی بڑھنے لگا ہے بچوں کا انٹرنیٹ use کرنے کا تو یہ ٹولرنس ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو نہیں دیں گے یا کم کر دیں گے ڈیوریشن کو تو ہمارے شریر میں کچھ ویڈرول سیمٹم آتے ہیں اور یہی ہمیں پریرط کرتے ہیں کہ ان سیمٹم کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم اور وہی نشہ لیں جی کیا ہمیں اس طرح کے کوئی بھی نشہ چھوڑنے کے لئے ان سینٹرز پر بھرتی ہونا انیواری ہے یا ہم اپنے گھر اپنے انواری میں ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ آج بہت سارے ایسے سینٹرز ہیں ان کا پتہ ہے لیکن وہاں تک جانے میں بڑا جھجکتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو شاید اور دس لوگ کو پتہ چلے گا یہ ایک بہت بڑا لوگوں نے ٹیبو بنا کے رکھا ہے ہم ان سینٹرز پہ جائیں گے یا ہم منو چکت سک کے پاس جائیں گے تو یا تو ہم پاگل کہلائیں گے یا یہ ایک گریڈی درشتی سے ہمیں دیکھا جائے گا یا نیچلی درشتی سے دیکھا جائے گا پر مجھے لگتا ہے پرسنلی کی نشہ کرنا ایک غلط کام ہے ہمیں اس میں گلانی ہونی چاہیے نہ کی ایک help approach کرنے کے لیے یہ سکار آتمک step ہوگا کی آپ لینے جا رہے ہیں کئی نشوں کے لیے جو بہت سیویر ہیں جس ایمفیٹامین ہیں یا انجیکشن سوالے نشے ہیں ان کے لیے آپ کو بھرتی ہونا ہی پڑے گ کیونکہ کئی ٹائم ویڈراؤل بہت زیادہ سیویر ہو جاتا ہے تو گھر پہ مینیج نہیں ہو سکتا شراب کے نشہ یا گانجے کا نشہ بھی بہت زیادہ اماؤنٹ لے رہے ہیں تو کئی بار وہ بہت سیویر ہو جاتا ہے بہت آسانی سے اگل لب دیں تو ایک ہم ٹرائل دے سکتے ہیں کہ گھر میں بھی دھیرے دھیرے کر کے آپ نشہ کو چھوڑیں چلے تو ڈاک ساب نے ایک بہت اچھی بات آج کئی سرچہ میں ہے کہ نشہ کرنے میں شرمندگی ہونی چاہیے کیونکہ غلط ہے نہ اتنی ایمپورٹنٹ جانکاری ہو اتنے سوالوں کے اتتر دینے تو آج کی جو پہل ہے یہ پہل یہ پریاس جاری رہے گا تب تک ہم سب اس پرن کو پورا نہ کر پائیں بس آپ پریاس کرنے کی ضرورت ہے آج سے شروعات آپ کر سکتے نمسکار